حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں میں نے کہا اور ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھتے تھے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار دو سو ایک حضرت عناس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عم سلیم رضی اللہ عنہ مسافروں کے سامان کے ساتھ تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انجشہ عورتوں کے اونٹ کو ہاک رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجش ذرا اس طرح آئستگی سے لے چل جیسے شیشوں کو لے کر جاتا ہے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار دو سو دو انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر تھے میرا ایک بھائی ابو عمیر نامی تھا بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ بچے کا دودھ چھوٹ چکا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو اس سے مزاہن فرماتے یا آبا عمیر ما فعلنغیر اکثر ایسا ہوتا کہ نماز کا وقت ہو جاتا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہوتے آپ اس بستر کو بچھانے کا حکم دیتے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہوتے چنانچہ اسے جھاڑ کر اس پر پانی چھڑک دیا جاتا پھر آپ کھڑے ہوتے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے صحیح بخاری حدیث سمجھے 1203 ابو حازم نے بیان کیا ان سے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی اور اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے خفا ہو کر وہ باہر چلے آئے اور مسجد کی دیوار کے پاس لیٹ گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آئے اور فرمایا کہ یہ تو دیوار کے پاس لیٹے ہوئے ہیں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیٹ مٹی سے بھر چکی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹ سے مٹی جھاڑتے ہوئے پیار سے فرمانے لگے ابو تراب اٹھ جاؤ صحیح بخاری حدیث سمر 6204 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام اس کا ہوگا جو اپنا نام ملک الاملاک شہنشاہ رکھے صحیح بخاری حدیث سمر 6205 صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے اے رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام اور کبھی صفیان نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ روایت اس طرح بیان کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ناموں جمع کے سیغے کے ساتھ میں اس کا نام ہوگا جو ملک الاملاک اپنا نام رکھے گا صفیان نے بیان کیا کہ ابو زناد کے غیر نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے شاہن شاہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6206 صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے اے رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام اور کبھی صفیان نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ روایت اس طرح بیان کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ناموں جمع کے سیغے کے ساتھ میں اس کا نام ہوگا جو ملک الاملاک اپنا نام رکھے گا صفیان نے بیان کیا کہ ابو زناد کے غیر نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے شاہن شاہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6206 عبد الملک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن حارس بن نوفل نے اور ان سے حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہ انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب ابو طالب کو ان کی وفات کے بعد کوئی فائدہ پہنچایا وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کے لئے لوگوں پر غصہ ہوا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ دوزخ میں اس جگہ پر ہیں جہاں ٹخنوں تک آگ ہے اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نیچے کے طبقے میں رہتے صحیح بخاری حدیث نمبر 6208 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے راستے میں حدی خانے حدی پڑھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشا شیشوں کو آہستہ آہستہ لے چل تجھ پر افسوس صحیح بخاری حدیث نمبر 6209 ثابت بنانی نے بیان کیا ان سے انس و عیوب نے ان سے ابو خلابہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں تھے انجشا نامی غلام عورتوں کی سواریوں کو حدی پڑھتا لے کر چل رہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا انجشا ان شیشوں کو آہستہ لے چل ابو خلابہ نے بیان کیا کہ مراد عورتیں تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 62010 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدی خان انجشا نامی تھے ان کی آواز بڑی اچھی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انجشا آہستہ چال اختیار کر ان شیشوں کو مت توڑ قطادہ نے بیان کیا کہ مراد کمزور عورتیں تھیں کہ سواری سے گر نہ جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 62111 یہیہ نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ مدینہ منورہ پر ایک رات نامعلوم آواز کی وجہ سے ڈر تاری ہو گیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے پر سوار ہوئے پھر واپس آ کر فرمایا ہمیں تو کوئی خوف کی چیز نظر نہ آئی البتہ یہ گھوڑا تو گویا دریہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 62112 آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کی پیش انگوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات سچی بات ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے سن کر اڑا لیتا ہے اور پھر اسے اپنے ولی کاہن کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے اس کے بعد کاہن اسے ایک سچی بات میں سو سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 6213 جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے پاس وہی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا ایک دن میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے پھر اس فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس غارِ حرام میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان پرسی پر بیٹھا ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمر 6214 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک رات میمون احقالہ کے گھر گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات وہیں ٹھہرے ہوئے تھے جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوا یا اس کا باز حصہ رہ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھا پھر اس آیت کی تلاوت کی بلا شبہ آسمان کی اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 6215 ابو عثمان نہدی نے بیان کیا اور ان سے ابو موسیٰ عری رضی اللہ عنہ نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی آپ اس کو پانی اور کیچڑ میں مار رہے تھے اس دوران میں ایک صاحب نے باغ کا دروازہ کھلوانا چاہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس کے لئے دروازہ کھول دے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دے میں گیا تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے میں نے ان کے لئے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی پھر ایک اور صاحب نے دروازہ کھلوانا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دے اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے میں نے انہیں کے لئے دروازہ کھولا اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دی پھر ایک تیسرے صاحب نے دروازہ کھلوایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے اب سیدھے بیٹھ گئے پھر فرمایا دروازہ کھول دے اور جنت کی خوشخبری سنا دے انعازمائشوں کے ساتھ جس سے دنیا میں انہیں دو چار ہونا پڑے گا میں گیا تو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے ان کے لیے بھی میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی اور وہ بات بھی بتا دی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا خیر اللہ مددگار ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6216 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس کو آپ زمین پر مار رہے تھے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا جنت یا دوزخ کا ٹھکانہ پہ نہ ہو چکا ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا پھر کیوں نہ ہم اس پر بھروسہ کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو کیونکہ ہر شخص جس ٹھکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو ویسے ہی توفیق دی جائے گی جیسا کہ قرآن شریف کی سورہ واللیل میں ہے کہ جس نے اللہ خیرات کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا آخر تک اس نمار چھے ہزار دو سو سترہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ اللہ کی رحمت کے کتنے خزانے آج نازل کیے گئے ہیں اور کس طرح کے فتنے بھی اتارے گئے ہیں کون ہے جو ان حجرے والیوں کو جگائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ازواج متحرات سے تھی تاکہ وہ نماز پڑھ لیں کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی اور ابن عبی ثور نے بیان کیا ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے ازواج متحرات کو طلاق دے دی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ نہیں میں نے کہا اللہ ہو اکبر صحیح بخاری حدیث نمر 6218 شوائب نے خبر دی انہیں ظاہری نے دوسری سند اور ہم سے اسماعیل بن عبی عویس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلمان نے بیان کیا ان سے محمد بن عبی عطیق نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے امام زین العابدین علی بن حسین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت صفیہ بن تحی رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے آئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کیے ہوئے تھے عشاء کے وقت تھوڑی دیر انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی اور واپس لوٹنے کے لیے اٹھیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں چھوڑ آنے کے لیے کھڑے ہو گئے جب وہ مسجد کے اس دروازے کے پاس پہنچیں جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا تو ادھر سے دو انساری صحابی گزرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آگے بڑھ دے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ یہ صفیہ بن تحی رضی اللہ عنہ میری بیوی ہیں ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ ان پر بڑا شاخ گزرا لیکن آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کے طرح دوڑتا رہتا ہے اس لیے مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شبہ نہ ڈال دے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار دو سو انیس شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے انہوں نے عقبہ بن صحبان عزدی سے سنا وہ عبداللہ بن مغفل مزنی سے نقل کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ نہ شکار مار سکتی ہے اور نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے البتہ آنکھ پھوڑ سکتی ہے اور دانت توڑ سکتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار دو سو بیس انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اصحاب چھینکے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا جواب یرحمک اللہ اللہ تم پر رحم کرے سے دیا اور دوسرے کا نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس نے الحمدللہ کہا تھا اس لیے اس کا جواب دیا اور دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا تھا چھیکنے والے کو الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے اور سننے والوں کو یرحمک اللہ سے جواب دینا اسلامی تہذیب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھہزار دو سو اکیس حضرت برعا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کا حکم دیا تھا اور سات کاموں سے روکا تھا ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی مزاج پرسی کرنے جنازے کے پیچھے چلنے چھیکنے والے کے جواب دینے دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے سلام کا جواب دینے مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرنے میں مدد دینے کا حکم دیا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات کاموں سے روکا تھا سونے کی انگوٹھی سے یا بیان کیا کہ سونے کے چھلے سے رشم اور دباج اور سندس دباج سے باریک رشمی کپڑا پہننے سے اور رشمی زین سے صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار دو سو بائس سعید مقبری نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو نا پسند کرتا ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر جو اسے سنے حق ہے کہ اس کا جواب یرحمک اللہ سے دے لیکن جمائی شیطان کے طرف سے ہوتی ہے اس لیے جہاں تک ہو سکے اسے روکے کیونکہ جب وہ مو کھول کر ہاں 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 کہتا ہے تو شیطان اس پر ہستا ہے صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار دو سو تیس عبداللہ بن دینار نے خبر دی وہ ابو صالح سے اور وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے اور اس کا بھائی یا اس کا ساتھی راوی کو شبا تھا یرحمک اللہ کہے جب ساتھی یرحمک اللہ کہے تو اس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویسلہو بالکم اللہ تمہیں سیدھے راستے پر رکھے اور تمہارے حالات درست کرے صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار دو سو چوبیس حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو آدمیوں نے چھینکا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی چھینک پر یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کی چھینک پر نہیں کہا اس پر دوسرا شخص بولا کہ یا رسول اللہ آپ نے ان کی چھینک پر یرحمک اللہ فرمایا لیکن میری چھینک پر نہیں فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے الحمدللہ کہا تھا اور تم نے نہیں کہا تھا صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار دو سو پچیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی چھینک کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ بعض دفعہ صحت کی علامت ہے اور جمعائی کو نہ پسند کرتا ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے تو وہ الحمدللہ کہے لیکن جمعائی دینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے جب تم میں سے کسی کو جمعائی آئے تو وہ اپنی قوت و طاقت کے مطابق اسے روکے اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمعائی لیتا ہے تو شیطان ہستا ہے صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار دو سو چھبیس عبد الرزاق نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے ہمام نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی جب انہیں پیدا کر چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سلام کرو اور سنو کہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمت اللہ انہوں نے آدم کے سلام پر ورحمت اللہ بڑھا دیا پس جو شخص بھی جنت میں جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق ہو کر جائے گا اس کے بعد سے پھر خلقت کا قد و قامت کم ہوتا گیا اب تک ایسا ہی ہوتا رہا صحیح بخاری حدیث نمبر 6227 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ انہوں کو قربانی کے دن اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا وہ خوبصورت گور مرد تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے اسی دوران میں قبیلہ خشم کی ایک خوبصورت عورت بھی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے آئی فضل بھی اس عورت کو دیکھنے لگے اس کا حسن و جمال ان کو بھلا معلوم ہوا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو فضل اسے دیکھ رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر فضل کی تھوڑی پکڑی اور ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا پھر اس عورت نے کہا یا رسول اللہ حج کے بارے میں اللہ کا جو اپنے بندوں پر فریضہ ہے وہ میرے والد پر لاغو ہوتا ہے جو بہت بوڑے ہو چکے ہیں اور سواری پر سیدھے نہیں بیٹھ سکتے کیا اگر میں ان کی طرف سے حج کرلوں تو ان کا حج ادا ہو جائے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو جائے گا صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار دوسو اٹھائیس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ہماری یہ مجلس تو بہت ضروری ہے ہم وہی روز مرہ گفتگو کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اچھا جب تم ان مجلسوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو یعنی راستے کو اس کا حق دو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ فرمایا غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے نظر نیچی رکھنا رہگیروں کو نہ ستانا سلام کا جواب دینا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار دو سو انتیس عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم ابتداء اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو کہتے سلام ہو اللہ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو جبریل پر سلام ہو میکائل پر سلام ہو فلاں پر پھر ایک مرتبہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہ ہی سلام ہے اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کیونکہ جب وہ یہ دعا پڑھے گا تو آسمان و زمین کے ہر صالح پندے کو اس کی یہ دعا پہنچے گی اس کے بعد اسے اختیار ہے جو دعا چاہے پڑھے صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار دو سو تیس معمر نے خبر دی انہیں حمام بن منبانے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار دو سو اکتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد والے بڑی تعداد والوں کو صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار دو سو بتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو اور چھوٹی جماعت پہلے بڑی جماعت کو سلام کرے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار دو سو تیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے گزرنے والا بیٹھنے والے کو اور کم تعداد والے بڑی تعداد والوں کو صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار دو سو چون تیس برا بن عاظب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا تھا بیمار کی مزاج پرسی کرنے کا جنازے کے پیچھے چلنے کا چھینکنے والے کے جواب دینے کا کمزور کی مدد کرنے کا مظلوم کی مدد کرنے کا افشاہ سلام سلام کا جواب دینے اور بکسرت سلام کرنے کا قسم حق کھانے والے کی قسم پوری کرنے کا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے برطن میں پینے سے منع فرمایا تھا اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے ہمیں منع فرمایا تھا میثر ریشم کی زین پر سوار ہونے سے ریشم اور دیباج پہننے قصی ریشمی کپڑا اور استبرق پہننے سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمر 6,235 یزید نے بیان کیا ان سے ابو الخیر نے ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کی کون سی حالت افضل ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ مخلوق خدا کو کھانا کھلاو اور سلام کرو اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے نہیں پہچانتے صحیح بخاری حدیث نمر 6,236 ظاہری نے بیان کیا ان سے عطا بن یزید لیسی نے اور ان سے ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ تعلق کاتے کہ جب وہ ملے تو یہ ایک طرف مو پھیر لے اور دوسرا دوسری طرف اور دونوں میں اچھا وہ ہے جو سلام پہلے کرے اور صفیان نے کہا کہ انہوں نے یہ حدیث ظاہری سے تین مرتبہ سنی ہے صحیح بخاری حدیث نمر 6,237 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ حجرت کر کے تشریف لائے تو ان کے عمر دس سال تھی پھر میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے باقی دس سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور میں پردے کے حکم کے مطالق سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کب نازل ہوا تھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے پردے کے حکم کا نزول سب سے پہلے اس رات ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ سے نکاہ کے بعد ان کے ساتھ پہلی خلوت کی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دولہ تھے اور آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ چلے گئے لیکن چند آدمی آپ کے پاس بیٹھے رہ گئے اور بہت دیر تک وہیں ٹھہرے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا تاکہ وہ لوگ بھی چلے جائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا رہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی چوکھٹ تک پہنچے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ وہ لوگ اب چلے گئے ہیں اس لیے واپس تشریف لائے اور میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آیا لیکن آپ جب زینب رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے تو وہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں گئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے لوٹ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ گیا جب آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی چوکھٹ تک پہنچے تو آپ نے سمجھا کہ وہ لوگ نکل چکے ہوں گے پھر آپ لوٹ کر آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ آیا تو واقعی وہ لوگ جا چکے تھے پھر پردے کی آیت نازل ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6238 انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو لوگ اندر آئے اور کھانا کھایا پھر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اظہار کیا گویا آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ کھڑے نہیں ہوئے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ تو کھڑے ہو گئے آپ کے کھڑے ہونے پر قوم کے جن لوگوں کو کھڑا ہونا تھا وہ بھی کھڑے ہو گئے لیکن بعض لوگ اب بھی بیٹھے رہے اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہونے کے لئے تشریف لائے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ واپس ہو گئے اور پھر جب وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے اور چلے گئے تو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلا دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر داخل ہو گئے میں نے بھی اندر جانا چاہا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پر در ڈال لیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اے ایمان والو نبی کریم کے گھر میں نہ داخل ہو آخر تک صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار دوسون تالیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ آئشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کو پردہ کرائیں بیان کیا کہ آن حضور نے ایسا نہیں کیا اور ازواج متحرات رفع حاجت کے لیے صرف رات ہی کے وقت نکلتی تھی اس وقت گھروں میں بیت الخلا نہیں تھے ایک مرتبہ سعودہ بنت زمار رضی اللہ عنہ باہر گئی ہوئی تھی ان کا قد لمبا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا اس وقت وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا سعودہ رضی اللہ عنہ میں نے آپ کو پہچان لیا یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ وہ پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بڑے متمنی تھے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل کی صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار دو سو چالیس علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان نے ان سے ظاہری نے بیان کیا صفیان نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ظاہری سے سن کر اس طرح یاد کی ہے کہ جیسے تو اس وقت یہاں موجود ہو اور ان سے صحیح بن سعید نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرے میں سراخ سے دیکھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک کنگہ تھا جس سے آپ سر مبارک خجا رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو یہ کنگہ تمہاری آنکھ میں چبو دیتا اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت بانگنا تو ہے ہی اس لیے کہ اندر کی کوئی ذاتی چیز نہ دیکھی جائے صحیح بخاری حدیث نمر 6241 حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عبید اللہ بن عبی بکر نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرے میں جھانک کر دیکھنے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تیر کا پھل یا بہت سے پھل لے کر بڑھے گویا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں ان صاحب کی طرف اس طرح چپکے چپکے تشریف لائے صحیح بخاری حدیث سمر 6242 ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کی حدیث سے زیادہ صغیرہ گناہوں سے مشابہ میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی حضرت ابو حریرہ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ مراد ہیں دوسری سرد مجھ سے محمود نے بیان کیا کہا ہم کو عبد الرزاق نے خبر دی کہا ہم کو معمر نے خبر دی انہیں ابن تاؤس نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ میں نے کوئی چیز صغیرہ گناہوں سے مشابہ اس حدیث کے مقابلے میں نہیں دیکھی جسے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے معاملے میں زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جس سے وہ لا محالہ دوچار ہوگا پس آنکھ کا زنا دیکھنا ہے زبان کا زنا بولنا ہے دل کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے پھر شرمگاہ اس خواہش کو سچا کرتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6243 سامامہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سلام کرتے اور جواب نہ ملتا تو تین مرتبہ سلام کرتے تھے اور جب آپ کوئی بات فرماتے تو زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ اسے دہراتے صحیح بخاری حدیث نمبر 6244 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں انسار کی ایک مجلس میں تھا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہوں تشریف لائے جیسے گھبرائے ہوئے ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہوں کے یہاں تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت چاہی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا اس لیے واپس چلا آیا جب عمر رضی اللہ عنہوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ اندر آنے میں کیا بات مانے تھی میں نے کہا کہ میں نے تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگی اور جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو واپس چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے تین مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلا جانا چاہیے عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا واللہ تمہیں اس حدیث کی صحت کے لیے کوئی گواہ لانا ہوگا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہوں نے مجلس والوں سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو ابی بن کعاب رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے ساتھ اس کی گواہی دینے کو سوہ جماعت میں سب سے کم عمر شخص کے اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا ابو سعید نے کہا اور میں ہی جماعت کا وہ سب سے کم عمر آدمی تھا میں ان کے ساتھ اٹھ کر گیا اور ابن المبارک نے بیان کیا کہ مجھ کو صفیان بن آئینہ نے خبر دی کہا کہ مجھ سے یزید بن خصیفہ نے بیان کیا انہوں نے بسر بن سعید سے کہا میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہوں سے سنا پھر یہی حدیث نقل کی صحیح بخاری حدیث نمبر 6245 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں دودھ پایا تو فرمایا ابو حریرہ اہل صفحہ کے پاس جا اور انہیں میرے پاس بلالا میں ان کے پاس آیا اور انہیں بلالایا وہ آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی پھر جب اجازت دی گئی تو داخل ہوئے باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6246 شعبہ نے خبر دی انہیں سیار میں انہوں نے ثابت بنانی سے روایت کی انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 6247 عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی حازم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے سحل نے کہ ہم جمعے کے دن خوش ہوا کرتے تھے میں نے عرض کی کس لیے فرمایا کہ ہماری ایک بڑھیا تھی جو مقام بدعا جایا کرتی تھی ابن سلمہ نے کہا کہ بدعا مدینہ منورہ کا کھجور کا ایک باغ تھا پھر وہ وہاں سے چکندر لاتی تھی اور اسے ہانڈی میں ڈالتی تھی اور جو کہ کچھ دانے پیس کر اس میں ملاتی تھی جب ہم جمعے کی نماز پڑھ کر واپس ہوتے تو انہیں سلام کرنے آتے اور وہ یہ چکندر کی جڑ میں آٹا ملی ہوئی دعوت ہمارے سامنے رکھتی تھی ہم اس وجہ سے جمعے کے دن خوش ہوا کرتے تھے اور قیلولہ یا دوپہر کا کھانا ہم جمعے کے بعد کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار دو سو اٹالیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں بیان کیا کہ میں نے عرض کیا وعلیہ السلام ورحمت اللہ آپ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے ام المومنین رضی اللہ عنہ کا اشارہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا معمر کے ساتھ اس حدیث کو شعیب اور یونس اور نومان نے بھی زہری سے روایت کیا ہے یونس اور نومان کی روایتوں میں وبرکاتہو کا لفظ زیادہ ہے صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار دو سو اننچاس محمد بن منقدر نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن جابر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون ہیں میں نے کہا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میں جیسے آپ نے اس جواب کو ناپسند فرمایا صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار دو سو پچاس موسیقی